نجابت خان کی سینہ لکشمن پل پر فس چکی تھی اور اس کی سینہ کے پاس ناک خانے کو اناجتہ اور وہ بھوکو مر رہا تھا کون تھی وہ ویرانگنا جو اس ذہین دھیماغ کے پیچھے تھی جانیں گے آج کی کہانی میں ایک ایسی ویرانگنا کی کہانی جس نے بینا لڑے مغلوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مضبور کر دیا اور ان کی ناک بھی کاٹ ڈالی اگر آپ کو اس طرح کی کہانیاں پسند ہیں تو اسے جازہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور جازہ سے زیادہ لوگوں کو جگانے کا پریاس کریں گڑھوال ایک پہاڑی راج جس کی راجہ تھے مہیپت شاہ مہیپت شاہ ایک کشل راجہ تھے اور انہوں نے مغلوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے منع کر دیا جب شاہ جہاں کی تاج پوشی ہوئی وہ اس تاج پوشی میں شامل نہیں ہوئے شاہ جہاں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اسی کو بہانہ بنا کر گڑھوال پہ چڑھائی کر دی بھینکر ید ہوئے اور مغلوں کی سینہ کو بھینکر ہار کا سامنا کرنا پڑا یہ ید ہوتے ہوتے سولہ سو اکتیس تک ہوتے رہے سولہ سو اکتیس میں ایک اور بھینکر ید ہوا جس میں راجہ مہیپت شاہ کو بہت سارے گھاو ہوئے اسی بیچ راجہ کی ان گھاؤں سے مرتی ہوگی وہ ویرگتی کو پرابت ہو گئے راجہ کا سارا کاریبھار رانی کرناوٹی پر آ گیا رانی کرناوٹی ایک کشل نیتیگی اور ایک ویرانگنا تھی اب شاہ جہاں کو لگا کہ یہ ایک سنہرہ موقع ہے اور اس نے نجابت خان کو بھیجا گڑھوال پر چڑھائی کرنے کے لیے لیکن ہر ید بل سے نہیں بدھی سے بھی جیتے جاتے ہیں رانی نے نجابت خان کو گڑھوال کے اندر آنے دیا اور ایک جگہ آ کر نجابت خان کی سنہ فس کر رہے وہ ایک جگہ تھی لکشمن جھولا نجابت خان کی سنہ لکشمن جھولے پر آ کے فس گئی وہ نہ آگے جا سکتے تھے اور دونوں طرف سے رانی کرناوٹی کی سنہ نے انہوں گھیر لیا تھا ان کا کھانا پانی سب ختم ہوتا جا رہا تھا نجابت خان کو موت سامنے دکھی اور وہ تھر تھر کامپا نجابت خان نے کامپتے ہوئے رانی کرناوٹی کو پتر لکھا کہ وہ آتم سمرپن کرنا چاہتا ہے رانی کرناوٹی نے یہ سوکار کر لیا لیکن وہ مغلوں کو ایک سبق سکھانا چاہتی تھی تو رانی کرناوٹی نے ایک شرط رکھی کہ ہم تمہیں جیوندان دیں گے لیکن تمہاری ناک بھی کاٹیں گے اب یہاں مغلوں کو ناک اور گردن میں سے ایک کو چننا تھا تو انہوں نے گردن بچاتے ہوئے ناک کٹنا ہی بہتر سمجھا آتتائیوں کو ضلیل ہو کے بھاگنا پڑا اس سے شاہ جہاں اور آگ ببولہ ہو گیا اور آرے سکھان کی ناک کٹی اس بار اور انگزیب نے بھی ایک بار کوشش کری گڑھوال کو جیتنے کی لیکن اسے بھی بہت بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد مغلوں کی ہمت نہیں ہوئی گڑھوال پر نظر ڈالنے کی رانی کرناوطی کا نام ناک کٹی رانی کے نام سے مشہور ہوا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اپنی مہیلہ مطروں تک ضرور پہنچائیں تب تک کے لیے رانی چینما کی کہانی یہاں پر ہے اسے ضرور دیکھیں اور اسے بھی اپنے دوستوں تک پہنچائیں اگلی بار کے لیے جائے ہند وندے ماترم موسیقی